پریزم ٹاؤن کی جان مسعود علی میں نے چوالیس سال سے ریال سٹیٹ میں ہوں ایک چیز میں نے دیکھی ہے جس شخص کو اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے جس کو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مان رکھنا جانتا ہے جس کے اوپر دنیا میں کوئی شخص بدیانتی کی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیجئے یہ دنیا کا اصول ہے اور مسعود علی میں اس کو چھوٹا بھائی کہتا ہوں اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جس پہ آنکھیں بند کر کے بھی بھروسہ کرنے کے بعد میں بھی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی کو ٹھوکر نہیں لگے گی مسعود علی نے اپنے بزنس کی ابتداء بہریہ سے کی اور یہ جو فیس سکس اور فیس فور کا علاقہ ہے یہ کسی زمانے میں گندگی کا اتنا بڑا ڈھیر ہوتا تھا کہ اس کے ایک کلومیٹر تک کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا تو مسعود کی بنیادی تربیت گاہ بہریہ ٹاؤن ہے جس نے کودے کے ڈھیر سے اس ملک کا خوبصورت ترین شہر بنایا اور اگر میں یہ کہوں کہ بہریہ ٹاؤن مسعود علی کا استاد ہے تو غلط نہیں ہوگا اور جو شاگرد ہوتے ہیں بہترین شاگرد اچھے شاگرد اگر وہ اچھے لوگ ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ استادوں کی اچھی چیز لیں اور جس جس چیز کی استاد کی حرکت سے لوگ عذیت کا شکار ہوئے ہیں ان سے دور جائیں مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جب پریزم ٹائم ٹاؤن گجر خان کو ایکسپلور کیا تو اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو بہریہ ٹاؤن کی اچھائیاں ہیں اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے بہریہ ٹاؤن میں کسی قسم کا کوئی نقصان یا معاملہ ہوا وہ تمام چیزیں دور ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زمین خریدتے ہوئے کوئی شاملات نہیں ہیں اس زمین میں کوئی سرکاری زمین نہیں ہے اس زمین میں کوئی جنگلات کی زمین نہیں ہے اس زمین میں کوئی ریلوے کی زمین نہیں ہے اتنا نیٹ کلین پیس اور پھر ہر وہ زمین جو اپنی ملکیت ہو چکی ہے ابھی اس کو چوتھے حصے میں بھی بیچنے کی بات نہیں ہو رہی یہ ایک بہترین عمل اور جو ویجن مسود علوی دے رہا ہے یقینی طور پر یہ بہریہ ٹاؤن سے بہتر جگہ ہوگی گجر خان کی انتہائی محترم دوستو ریل اسٹیٹ کا کاروبار آج کل تنزلی کا شکار ہے ریل اسٹیٹ ایجنٹ حقیقت میں ظالمانہ ٹیکسز اور قوانین کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے ایک لے دے کر نئی سوسائٹیاں ہیں جو ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو سہارا دیتی ہیں کیونکہ نئی سوسائٹیوں میں ظالمانہ ٹیکس اور ظالمانہ قانون ریل اسٹیٹ کے پرچیزر کے لیے نہیں ہیں اور ایسے میں صاف ستری سوسائٹیاں پاکستان کے ریل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے ایک ہوا کا خوشگوار جھونکا ہیں پریزم ٹاؤن گجر خان اپنی صاف ستری کاروباری ساک کی وجہ سے انشاءاللہ ریل اسٹیٹ کمیونٹی کے روزگار میں اضافے کا سبب بنے گا محترم دوستو ایک چوالیس سال کا تجربہ ہے وہ تمام سوسائٹیاں جو ایل او پی تمام این او سی لیتی ہیں اور کام کرتی ہیں اس جگہ بزنس ہوتا ہے اس جگہ بزنس ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے اور کاروبار میں اللہ نے برکت رکھی ہے لیکن جس سوسائٹی میں بھی آپ کو ایل او پی اور ایل او سی نہ نظر آئے وہاں پر انویسٹ کرنا ایک جوہ ہوتا ہے اور یاد رکھئے بزرگ کہتے ہیں جوہ کسی کا نہ ہوا سوائے ڈیرے دار کے تو جو سوسائٹیاں ایل او سی اور ایل او پی کے ساتھ نہیں ہیں یقینی طور پر پھر وہ ڈیرے دار کا فائدہ ہے خریدار کا فائدہ نہیں میرے محترم دوستو اچھا گجر خان کے بارے میں میرے ملک حبیب نے کہا اور میری پور کے بارے میں کہ انہوں نے اسلام آباد کو آباد کیا بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ گجر خان اور میری پور کے لوگوں نے اسلام آباد کو اس طرح آباد کیا کہ یہاں کے لوگ آپ بظاہر دیکھیں گے بڑے سادے سے لوگ ہیں لیکن اکل کا کبھی آپ میار ان کا دیکھیں گے تو اسلام آباد کو بنیاد کرنے آباد کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر تمام قانونی تقاضے پورے تھے انہیں اپنی رقم ڈوبنے کا ڈر نہیں تھا ان کو اتھارٹی اور بلکل صاف ستری جگہ ملتی تھی لہٰذا ان لوگوں نے اس کو آباد کیا لیکن آج ساری زندگی گجر خان کے لوگ یہ چاہتے ضرور تھے کہ گجر خان میں بھی ایک ایسی جگہ ہو جہاں ان کے جو بچے جو فیملیاں جو پوتے جو نواسے باہر انگلینڈ میں اور دنیا کی یورپین کنٹریز میں ہیں وہ بھی جب گجر خان میں آئیں تو ایک ایسی جگہ ہو کہ وہ فخر سے کہہ سکیں یہ دیکھو لندن جیسا نیو یارک جیسا پیریس جیسا ایک جگہ ہم نے گجر خان میں آباد کر لی ہے اور یہ جو پریزم ٹاؤن ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں آج سے پانچ سے سات سال بعد ان شہروں کا مقابلہ اس صورت بھی کرے گا کہ یہ صرف گھروں کا ایک مرکز نہیں ہوگا بلکہ اس میں جتنے بہترین اسکول جتنے بہترین ہاسپیٹل اور جو جو چیزیں ہوں گی یقینی طور پر مجھے یقین ہے کہ گجر خان میر پور اور اس علاقے کے لوگ اپنے پوتے نواسوں کو بلا کر یہاں تعلیم دلائیں گے کہ دین کے ماحول میں ان کے بچے پروان چڑھیں انہیں بھی گجر خان میں ایک ایسی جگہ ملے گی جہاں وہ فخریہ طور پر اپنی آل اولاد کو بلا سکے انتہائی محترم دوستو مسعود علوی کے ساتھ بہترین دوستوں کا بہترین لوگوں کا ایک جھمگٹا ہوتا ہے میں ملک حبیب صاحب نجیب گل عباسی تارک شاہ صاحب فرق صاحب رزوان کھوکر صاحب ایک لمبی لسٹ ہے لیکن ایک نام ایک گمنام مجاہد جس کا آج میں ذکر کرنا بہت ضرور سمجھتا ہوں وہ ہے عمر اکرام یہ نام یہ نام ایک ایسی شخصیت کا ہے جس نے پریزم ٹاؤن میں دل کا کام کیا آج جو اینو سی ایلو پی اور جو تمام قانونی تقاضے بہترین انداز سے پورے کر کے ہم فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر قانونی تقاضہ پورا کیا اس سارے معاملے کا محور اور مرکز عمر اکرام ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب منسٹرز یہ کسی کے ساتھ بیٹنگ ہوتی ہے تو وہ پچھلی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے میرے جیسے نالائک آدمی کو آگے سوفے میں بٹھا دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی کامحابیاں کسی کے نام پر کرنا میرے انتہائی محترم دوستو ریال اسٹیٹ ایجنٹ اچھا چونکہ میں پیدایشی لگتا ہے ریال اسٹیٹ ایجنٹ اور میری زندگی اس سے آگے نہیں نکلی لیکن ریال اسٹیٹ سے وابستہ جتنے کام ہیں ان کی بنیاد ریال اسٹیٹ ایجنٹ کی احسیت سے شروع ہوتی ہے جب ریال اسٹیٹ ایجنٹ کامیاب ہوتا ہے تو بلڈر بنتا ہے جب بلڈر کی احسیت سے کامیاب ہوتا ہے تو ڈیولپر بنتا ہے یاد رکھئے ایک بہترین ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہی یہ منزلیں تیہ کر سکتا ہے مسعود الوی بے احسیت ریالٹر بلڈر اپنا لوہا منوا چکا ہے اور جتنے شاندار انداز ہے جو سب سے پیاری بات ہے مجھے آج تک زندگی میں ایک شخص ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ مسعود الوی کی ایڈوائز پر میں نے کام کیا اور مجھے نقصان ہوا یہ بہت بڑی بات بہت بڑے ویجن کی بات ہے بہترین ریال اسٹیٹ ایجنٹ بلڈر اور آپ بہترین ڈیولپر مسعود الوی آپ کو تمام لوگوں کی طرف سے بہت بہت مبارک اور دعائیں میرے صدر سردار طاہر صاحب نے ایک بات کی کہ ادارے غیر قانونی کام کرنے پر آنکھیں بند کر لیتے لیکن جو لوگ اس ملک کی معیشت کو سمالنے کے لیے قانونی اور جائز کام کرتے ہیں ان کے لیے قدم قدم پر رکاوٹے ہیں محترم سردار صاحب اس ملک سے ابھی تک کیسٹ انڈیا کمپنی نہیں گئی یہ جتنی بیوروکریسی اور یہ جتنے عودوں پر بیٹھے ہیں یہ اس ملک سے اور اس ملک کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں یہ صرف رشوت بدیانتی اپنی ذات کا گھر بنانا دولت اکٹھے کرنا ناجائز طریقے سے یہ صرف اس کام میں اپنے آپ کو ڈال کر بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے غیر قانونی کام پر ان کے موپر رشوت ڈال دی جاتی ہے اور قانونی کام کرنے والے چونکہ کروڑوں اور پر روپے لگاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں ان سے پیسہ نہیں مل سکتا میری دعا ہے اللہ پاک اس ملک کو ایسے افسر ایسے لوگ ایسے سیاست دان عطا فرمائے جو اس مٹی سے اس ملک سے پیار کرنے والے ہوں جو گندگی اور غلازت اور حرام کی کمائی میں اپنی زندگی کو نام بج گزاریں میرے ملک کے بارے میں سوچیں دنیا کا بہترین ملک آج اتنی معاشی بربادی کا شکار ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کرپ بدیانت بیوروکریسی اور شہ سردان ہے دعا کیجئے اللہ ہمیں ان سے نجات دلائے آمین بہت شکریہ یہ تھے مسرد نبد ایک سردان ہے dے بایدیو پیائے گروش بایدیو